میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی اللہ عز و دل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے اس رات و السلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشنوں کو ایک آرڈر کیا حکم دیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا یاد رکھئے یہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جمعہ ہی کا دن تھا جب یہ آرڈر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے اور تمام فرشتوں نے حکم خداوندی میں سجدہ کیا اب فرشتوں میں سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت سیدنا میکائی پھر حضرت سیدنا اسرافی پھر سیدنا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا یہ سجدہ جمعہ کے دن ہوا اور وقت زوال سے اثر تک سب سجدے میں رہے یہ اتنا لانگ پیریٹ تھا جو سجدہ جاری رہا مگر ابلیس نے انکار کیا ریزن کیا تھا کس وجہ سے انکار کیا اس نے کیا کہا قرآن مجید فرقان حمید برشاد ہوتا ہے پارہ نمبر 23 سورہ سود آیت نمبر 76 میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے ایم سپیریر دین آدم یعنی اپنے آپ کو اس نے بہتر سمجھا اور اب ہوا کیا اس کے ساتھ وہ بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو تھا اس کا اسٹیٹس کیا تھا وہ کس گریٹ پہ تھا اس وقت اس کا مرتبہ کیا تھا پیرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ابلیس پہلے اسے سرکش و شیطان نہیں تھا اس کا نام عزازیل تھا اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھاؤزنڈز او ویئر جنت کا خزانچی رہا یعنی بڑھتے بڑھتے اس اسٹیٹس پر پہنچ گیا کہ ٹریجرر آف ہیون جنت کا خزانچی بن گیا یہ جن تھا مگر اپنی عبادت تو ریاضت اور علیت کے سبب معلوم الملکود یعنی فرشوں کا اس ساتھ بن گیا مگر کیا کیا اس نے تکبر کیا اتنا بڑا اسٹیٹس دیکھیں ہم میں سے کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ جتنی ابلیس نے عبادت کی اتنی مہنے کر لی ہے اس کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم میرے پاس ہے اس نے جناب جتنے سجدے کیے میں نے کیا ہم تو ویسے ہی گناہگار میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قدر بلند مرتبے پر پہنچ کر ایسا نہیں وہ روز تکبر کرتا تھا ایک حکم نہیں مانا اور اس وقت اس نے تکبر کیا کہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے سپیریر سمجھا ریزلٹ کیا آیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر یہ عذاب ہوا کہ اس کا نورانی چہرہ جو تھا اس کی حسین صورت ختم ہو گئی وہ بچ شکل ہو گیا اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں پارہ تئیس سورہ سعادی ہے آیت نمبر سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹ میں یہ بات آگے ارشاد ہوتی ہے ترجمہ کنزول ایمان تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لانت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لانت ہے قیامت تک at the day of judgment تک till the day of judgment لانت ہے ابلیس پر تو ابلیس کا جرم کیا تھا اس کا قصور کیا تھا اس نے ایسا کیا کیا تکبر کیا ایک نبی کے سامنے اللہ عز و جل کا حکم نہ مانا ختم کر دیا گیا سب کچھ اور آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا بچے بچے کو یاد ہے اب ذرا غور کیجئے اس حدیث کے پیچھے میسج کیا ہے کہ کس قدر خطرناک بیماری ہے کسی کی رگوں میں 60% کالیسٹرول ہوگا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یہ تو در جاتے ہم رائے کا دانہ یہ مثال کے لیے کہا گیا کہ جو سب سے پتلی چھوٹی سی چیز ہے سپورٹ تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا میں نے اور آپ نے کس کس نے تکبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ تکبر ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے اتنا خطرناک مرض ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور کیا حاملی ایک ٹیسٹ کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہیں کہ نہیں آج جس سے کو کہتے نہیں جناب میں تو تکبر نہیں کرتا فیرون نے تکبر کیا حشر کیا ہوا غرق کر دیا رہا نمرود نے تکبر کیا خدای کا دعویٰ کیا ایک حقیر ایک چھوٹے سے مچھر سے کیسی حقارت والی موت ہوئی کہ مچھر کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا تو پتا چلا تکبر جو ہے وہ بربادی ہی کی طرف اور پستی ہی کی طرف لے جاتا ہے بہرحال اب اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابلیس خصیص کے انجام بچ سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہیں الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی اے رب کریم میرے مالک کہیں میرا نام نیکوں کی فہرس سے نکال نہ دینا کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غزب کے گروہ میں شامل نہ کر دینا میرے پیار اسلامی بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جب یہ دیکھا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اسی کیفیت میں رہنا منا نہیں کیا کہ تم جناب اس کیفیت سے بہار آ جاؤ لیکن کیا میں اور آپ اپنے خاتمے کے حوالے سے اپنے انڈ کے حوالے سے کوئی فکر رکھتے ہیں ہمارے اسلام یہ فکر رکھتے ہیں اور ابلیس کے واقعے نے تو ایک ایسا سب کو جنجوڑ کر رکھ دیا کہ اتنا بڑا شخص بھی اس طرح برباد ہو سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے